چوڑا وائرس خدشات ہیں اور شہر میں لوگ ڈاؤن کا دوسرا روز ہے پولیس متحرک ہو گئی ہے مختلف مقامات پر ایک سو تین ناکے لگائے گئے ہیں جبکہ ڈی آئی جی آپریشنز کے مطابق دو ہزار چھے سو سے زائد افراد کو غیر ضروری سفر سے روک کر واپس گھروں کو روانہ بھی کیا گیا ہے دفعہ ایک سو چالیس کے خلاف ورزی پر ایک سو چپن ایف آئی آرز درد کی جا چکی ہیں رائے پابر سعید انتیس دس سے زائد موٹر سائیکلیں ڈرکشوں کاروں کو غیر ضروری سفر سے روکا گیا ہے رائے پابر سعید کے مطابق ناکوں کا مقصد شہریوں کو غیر ضروری سفر سے باز رکھنا ہے عرفان ملک ہمائیست موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عرفان ملک بتائے گا ڈی آئی جی آپریشنز کی جانب سے مزید کیا بتایا جا رہا ہے کرونا سے بچاؤ کے حوالے سے حکومتی اقدامات جو ہیں وہ تو کیے گئے اور اس حوالے سے اگر لاہور پولیس کی بات کی جائے تو لاہور پولیس کی طرف سے گزشتہ روز جو اقدامات کیے گئے تھے اس میں ساڑھے پانچ ہزار سے زائد افراد کو ناکوں پہ روک کے واپس گھروں میں بجوایا گیا اس حوالے سے سی سی پیو لاہور ظلفکار حمید کا یہ کہنا تھا کہ لاہور پولیس نے جو ناکہ بندی کی اس میں قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں ان کے اہلکار بھی مجود تھے اور اس دوران ساڑھے پانچ ہزار سے زائد افراد کو گھروں میں واپس بجوایا گیا جبکہ اس کے ساتھ ساتھ ساڑھے تین ہزار موٹ سائیکلیں اور گاڑیاں جو تھیں ان کو ناکوں کے اوپر روکا گیا اور ان سے وجہ معلوم کر کے اگر وہ گیرسن رونی طور پر سفر کر رہے تھے تو ان کو واپس گھروں میں کی طرف دعوانہ کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ پولیس کے جو اداد و شمار کے مطابق جو گزشتہ روز تین سو اکتالیس ایسی ایف آئی آر کی گئیں جو پبلک گیترنگ کی ایف آئی آر تھی جو ایک سو دفعہ ایک سو چوالیس کی خلاف برزی کے اوپر ایف آئی آر کی اتنی بڑی تعداد کے باوجود جو ہیں وہ کاروائیاں کی جاری ہیں لیکن شہری جو ہیں اس تمام اقدامات کو سنجیدہ نہیں لے رہے اور سڑکوں کے اوپر ہمیں ابھی بھی لوگ غیر ضروری سفر کرتے ہوئے ڈبل سواری کرتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں اس حوالے سے لاہور پولیس کا جو سربراہ ہیں سی سی پیو لاہور زلفقار امید ان کی جانت سے شہریوں سے اپیل بھی کی گئی کہ شہری غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں کیونکہ یہ جو چھٹیاں دی گئیں لوگوں کو گھروں میں محصول کرنے کے لیے کہ وہ گھروں کے اندر رہیں یہ اس وجہ سے دی گئیں کہ وہ کرونا سے بچ سکیں کرونا وائرس کے خطرے سے بچ سکیں لیکن اس کے باوجود جو ہیں شہری سڑکوں کے اوپر آ رہے ہیں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہے وہاں سڑکوں پر نظر آ رہی ہے ارفان ملکہ ہم بھی تفصیلات سے آ کر رہے تھے بہت شکریہ اٹھنے کے لیے شہر کے چودہ داخلی و خارجی راستوں پر ناکہ بندی کی گئی ہے پرانا راوی پول اور نیو راوی پول محمود بوٹی روڈ اور سیال کورٹ انٹرچینج پر اپنی تائنات کی گئی ہے مزید جان لیتے ہیں آبی چودری سے آبی چودری بتائے گا پیشن نظر پنجاب حکومت کی جانب سے لاہور سمیت پنجاب کو لاکڈاؤن کیا گیا تھا آج لاکڈاؤن کا دوسرا روز ہے پہلے روز دیکھنے میں آ رہا تھا کہ شہری کے جانب سے اس لاکڈاؤن کو سنجیدہ نہیں لیا گیا تھا شہری جہم وہ معمول کے مطابق اپنی نکلو حرکت کر رہے تھے پولیس حکام کے جانب سے شہریوں کی نکلو حرکت کو محدود رکھنے کے لیے ناکہ بندی کر دی گئی ہے ایس ایس پی اپریشنز محمد نوید ہیں جن کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ شہر کے چودہ داخلی خارجی راستے ہیں جہاں پر ناکہ بندی کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ انٹر سٹی بھی بات کی جائے تو انٹر سٹی بھی تقریباً ایک سو تین مقامات ایسے ہیں جہاں پر پولیس حکام کی جانب سے ناکہ بندی کر دی گئی ہے جو ناکے لگائے گئے ہیں وہاں پر پولیس اور پاک فوج کے جوان ٹریفک بارڈنز اور ریسٹیورز ہیں جن کو ناکہ پر تائنات کیا گئے جو کہ شہریوں کو ماسک گلفز اور سینٹائزر استعمال کرنے کی تلقین کر رہے ہیں اور جو شہری جنہوں نے ماسک اور گلفز نہیں پہن رکھے ان کو مقابری یہاں پر ماسک اور گلفز ہیں وہ فراہم کے جا رہے ہیں سوالے سے ایس ایس پی اپریشنز کا کہنا ہے کہ ڈبل سواری کی پابندی کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کریکٹرون کیا جا رہا ہے جن کو پکڑ کر مقدمہ درز کیا جا رہے ہیں شہری جائے وہ سندیج کی سے اس لاغڈون کو لیں تاکہ اس موزیب وبا سے بچا جا سکے سوالے سے ایس ایس پی اپریشنز کا یہ بھی کہنا ہے کہ دفعہ ایک سوالیس کی خلاف ورزی کرنے والوں پر بھی سینکڑوں مقدمہ درز کر لیا گیا ہیں البتہ شہریوں سے بارہا یہی تلقین کی جاریتیاں اپنی نکلو حرکت کو محدود رہیں تاکہ اس وبا سے بچا جا سکے سوالے سے ایس ایس پی اپریشنز کے یہ بھی کہنا ہے کہ شہریوں کی صحت کو ملہوزے خاطر اکٹیوں میں ناکابندی کی گئے تاکہ شہریوں کی نکلو حرکت کو محدود کیا جا سکے بہت شکریہ آبے چودری آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے